بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلیف دلوائے بندوں کے ازاد کروانا جو انہوں نے غیر خورنی حراست میں رکھے ہوتے ہیں تھانے والوں نے پلیسٹیشن والوں نے وہاں سے ان کو کیسے ازاد کرویا جاتا ہے بیلیف کیسے دلوائے جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے نازلنٹ پلیسٹیشن میں بیلیف دلوائے بندوں کا ازاد کروانا جو اس ویڈیو میں میں ابھی آپ سے شیئر کروں گا کیسے کروڑ دلواتے ہیں کیسے بندوں کا ازاد کروانا جاتا ہے نازلنٹ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پلیس کا قدار بہت خراب ہے جس کی بڑی وجہ ہماری حکومت ہے میں نے بہت سے قصص میں دیکھا کہ پلیس اگر منشیات کہیں سے پکرتی ہے تو فوراں ملزم سے مکمکہ کرتی ہے اور لاکھوں میں رشوت لے کر ملزم کو چھوڑ دیتی ہے اور جب چرس یا ہیروین ان کی ہاں لگتی ہے تو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اور جب کوئی بے گناہ کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے یا کوئی بہت سے آدمی کسی غریب سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ پلیس کو بڑی رشوت دیتا ہے اور پلیس بہت سے لوگوں سے مکمکہ کر کے وہ منشیات اس غریب آدمی پر ڈال دیتی ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے چلتے ہیں انگلی سرائٹ کی یوں پکڑا ہوتا ہے یوں ہے کہ آدمی کو گھر سے گرفتار کیا جاتا ہے اور پلیس سٹیشن میں لے جا کر اسے بڑی رشوت طلب کی جاتی ہے اور اگر وہ رشوت دے دے تو ٹھیک اگر نہ دے تو وہی منشیات جو پہلے چاہی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ جھوٹی کہانی ایف آئی آر میں لے کر وہی منشیات اس بے گناہ پر ڈال دیتی ہیں ناظرین پلیس کی کہانی کریمنل پروسیجر کورٹ کی دفعہ نائن سی نو سی کی ایف آئی آر میں یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم کا مخبر خاص نے اطلاع دی ہے کہ فلان آدمی چرف لے کر آرہا ہے اور ہم نے ناکہ لگایا اور منظمان کو گرفتار کر لیا غریب لوگوں کو جو کہ پاکستان میں نوے فیصد ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسی فیصد ہیں میرے خیال سے اب جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جی یہ تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہی ہو جائیں گے یہ اس سے بھی زیادہ وہ آسانے سے ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور یہ لوگ جو کہ عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں یعنی کہ یہ پولیس والے جو ہے وہی پولیس عوام کی خدمت کرنے کے بلائے ان کو لوٹنے میں مصروع ہے اور اگر ہم پولیس کی بد انوانی کی بات کریں تو ہر شعبہ اور ہر طبقہ کی بے ایمانی اس شعبہ میں موجود ہے اور شاید مستقبل میں میں کوئی ایسی ویڈیو بنا ہوں جس میں ان لوگوں کی بد انوانیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو اگواہ کروں ناظرین اسٹیوڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جو نہ صرف لوگوں کو بلکہ آنے والے اکلا کی بھی رہنمائی کرے گا ناظرین پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بیلیف یعنی جو بیلیف ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ناظرین ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید بیلیف کے بارے میں علم نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ بیلیف ایک عدالت کے اہلکار ہوتا ہے جو عدالت اس کو مدعی کی درخواست پر جاری کہتی ہے اور وہ پولیس اسٹیوشن میں یعنی کہ تھانے میں جا کر ان لوگوں کو ازاد کرواتا ہے جو کہ غیر قنونی حراست میں ہوتے ہیں ناظرین شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی ملوگ نہ ہو کہ غیر قنون حراست کیا ہوتی ہے تو ناظرین میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جناظرین غیر قنونی حراست کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ملوم ہو کہ پولیس نے آپ کو کس لزام میں پکڑا ہے یعنی کہ گرفتار کیا ہے نمبر ایک کیا آپ کے خلاف ایف ایر موجود ہیں آپ کو یہ پتہ ہو رہا ہے کیا میرے خلاف ایف ایر موجود ہیں ان سے پوچھیں یعنی کیا آپ کو ان سے مراد ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو گرفتار کیا کہ وہ ان سے انکوائر کرے کہ بھئی بتاؤ مجھے کہ مجھے کس جرم میں پکڑا ہے میرے خلاف کون سی ایف ایر ہے ایف ایر ہے تو دکھاؤ نمبر دو یا کسی کی درخواست پر آپ کو یعنی کسی کو گرفتار کیا گیا کیا گیا ہے کسی کی درخواست پر دخواست پر کس نے دیئے یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہیں کیا آپ کے خلاف ادالہ نے وارن جاری کر رکھیں آپ یعنی کس مرزم کے خلاف جس کو گرفتار کیا گیا یا آپ کو کیا ادالت نے وارن جاری کیے ہیں تو جو پلیس گرفتار کرنے آئیے وہ بھی دکھائے پلیس ناظرین آپ آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ پلیس کسی بندے کو بغیر ایف ایر اور وارن کے گرفتار نہیں کر سکتی اگر پلیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عدارت میں پیش نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر یا تو اس کے خلاف پر ایف ای ایر نہیں ہے نمبر تو یا پھر موجود ہے مگر روز نامچے میں آپ کی یعنی کس مرزم کی جس کو گرفتار کیا اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے یہ ناظرین یہ کیوں کہ ہوتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ گرفتاری ڈالنے کے بعد ان کو حال میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تو ہماری پیش کیونکہ تقریبا ہر کیس میں یہ نہیں دیکھتی کہ کون کو ضرور آ رہا ہے اور کون نہیں ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی کہ مرزمان سے کتنی رقم نکلائی جا سکتی وہ یہ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اس لئے وہ گرفتاری ڈالے بغیر ہی کئی دنوں تک مرزمان کو غیر قانون حراست میں رکھتے ہیں اور اگر مرزمان سے بڑی رشوت مل جائے تو وہ عدالت میں پیش کیے بغیر اس کو بھگا دیتے ہیں مکمکہ کہہ لیتے ہیں نتجا اور ہماری حکومت اپنے بلند و بالا دعوے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی ناظرین ہماری حکومت کا اس میں بڑا قدار ہے ہر کئی کہتا ہے میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں پولیس جن کی تو ہی ہیں ناظرین ہاتھ میں آپ کو مزید یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس غیر قانونی حراست سے بچ سکتے ہیں آپ سے مراد کسی کو بچا سکتے ہیں جو بھی گرفتار کیا گیا اس غیر قانونی حراست میں تو وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے بیالیف کے ذریعے بیالیف کو عدالت سے جاری کروانے کے لیے آپ کو ایک وقیل کی ضرورت ہوگی جو آپ کی مدد کرے گا اس حسلے میں بیالیف بہت جلدی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ صبح سے شام صبح سے کام شروع کریں تو آپ ایک دو گھنٹوں میں ہی آپ بیالیف جاری کروا سکتے ہیں اب بیالیف جاری کروانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے ناظرین آپ کے پاس آپ کا کومیشن آتی کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ناظرین یہ بہت ضروری ہے اور تھوڑی سی میں آپ کو یہاں ہدایات بتا دوں گا آپ کو ملزمان یہ بتانا چاہیے کہ آپ جو درخواست دیں اس میں آپ کو یہ بتانا لکھنا چاہیے آپ کا جو ملزمان جن کو گرفتار کیا گیا 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 قانونی حراست میں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے ناظرین یاد رکھیں درخواست میں کبھی بھی یہ آپ کے میں ہدایت کر رہا ہوں ان کو پلے باندھ لیں یاد رکھیں درخواست میں کبھی بھی پولیس اسٹیوشن کا نام نہیں لکھتے نمبر چوہ چار آپ کو بتا دوں اور بیلف کو بھی آپ نے پولیس اسٹیوشن کے بارے میں نہیں بتانا کہ آپ کو کس پولیس اسٹیوشن میں لے کر جانا ہے یعنی کہ ان کو آپ نے پولیس اسٹیوشن کے بارے نہیں بتانا جہاں پر آپ کے وہ ملزمان موجود ہیں اور ان کو پہنے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بس آپ رونڈیں پانچ کسی بھی ملزم یا غیاء ضروری فرد کو نہیں بتانا کسی کو بھی نہیں بتانا کسی ملزم تک کو نہیں بتانا اب تو موبائل فون ہو گیا رابطیں ہو جاتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے کہیں سے فون کار کسی طرح بھی کروا جاتے ہیں لیکن کسی کو بھی آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا ناظرین ہدایات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو میں نے یہ جو آپ کی ہدایات دیں ان کو خفیہ رکھنے کی بڑی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیلف کی کاروائی میں اگر آپ کی بات کسی کو پتا چل گئی اور پلیس سٹویشن میں یعنی کہ تھانے میں کسی نے کارو کر دی یا میسج کر دیا کہ بیلف آ رہا ہے تو وہ ملزمان کو کہیں چھپا دیں گے اور بیلف ان کو دھون نہیں پائے گا سوری اور آپ کی ساری مہنے پر پانی پھر جائے گا بیلف آپ کو لانا پڑے گا بیلف کو آپ کیسے لے کر آتے ہیں بائیک پر لے رہے ہیں لے آئیں یا رکشاہ پر یا کسی بھی سوال پر آپ لے کر آ سکتے ہیں جس کے بعد بیلف پولیس سٹویشن میں جا کر روز نامچہ چیک کرے گا اور آپ کے ملزمان چیک کرے گا اور اگر وہ غیر قانونی حراست میں ہوں گے تو ان کو چھڑا کر لے جائے گا اور اگر ان کے خلاف ایف ای آر مجہور ہوگی تو پھر ان کو گرفتاری ڈالنی پڑے گی اور گرفتار ملزمان کی غیر قانونی حراست ختم ہو جائے گی بیلف اس طرح ایک رپورٹ بنا کر لذارت میں پیش کر دے گا اچھا ناظرین تھوڑی سی خانسی آگئی تھی مجھے ویڈیو بناتے ہوئے انشاءاللہ پلگری ویڈیوز میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ